موسیقی تو ابھی آپ دیکھیں ساتھ ہی کہ ہم کیا کچھ کرے ہیں یہ دیکھیں اوپر بھی لگائی ہوئی ہیں جھنڈیاں یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست لگائی ہوئی ہیں چلو یہ دیکھیں مریم ایدر ہاتھ کرو ساتھ ایسے یہ دیکھیں ہم ساروں نے مہنڈی لگائی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ماشاءاللہ سے سارے تیار ہوئے رہے ہیں تو یہ میں نے کہا ساتھ ساتھ دکھا دوں نیکس ڈی ویورز یہ مریم تیار ہو رہی ہیں سب ہی ابھی تیار ہوں گے اور ہم بہت ہی نہایت ایک عدد سے یہ دن منا رہے ہیں ربی لول کا دن اب ہمارے زور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے اور خوشیوں بھرا دن مریم نے مہنڈی لگائی ہے اور یہ دیکھیں تیار ہو رہی ہے سکاف بھی بندہ ہوئے ہیں اور ویورز آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی ہم سب نے پلیننگ کی تھی اور سب نے سیم سوٹ پہنے تھے اور سیم تیار ہوئی تھی سب بچیاں اور ساتھ میں بھی تو میں نے سوچا تھوڑا سا ویورز بناوں اور اپنی ویورز کو بتاؤں کہ ہم سب کیسے تیار ہوئے تھے کیا 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 تھا یہ دیکھیں سب بچیاں باستہ آپ کو نظر آئیں گی سب بچیاں تیار ہوئی تھی اور سب نے بڑے جوش و خروش سے یہ دن منایا ہے ہم سب نے تو سب یہ دیکھیں تیار ہوئی ہوئی ہیں سب کھڑی ہیں آپ بھی ساتھ رہیں اور دیکھیں اور یہ سب یہ ان کی میڈم صاحبہ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑی ہیں تو یہ سارے اس کو ٹریننگ دے رہی تھی کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہے اور یہ دیکھیں بچوں نے بچے بھی بیج میں شامل ہے ابھی کچھ آ چکی ہیں بچیاں اور یہ دیکھیں اور کچھ بچیاں آ چکی تھی کچھ آ رہے تھی اور یہاں پہ ہم سب سپارہ پار رہے ہیں اور اس کے بعد دروت شریف پڑھیں گی اور ساتھ میں سورہ یسین بھی پڑی ہے اور یہ جو ہے سب ساتھ پار رہی ہیں سب بچیاں کیونکہ آج کے دن سب نے قرآن پاک ختم کرنا تھا وہ قرآن پاک کی پڑھائی ہو رہی ہے اور کچھ جو بچیاں ہیں وہ ساتھ میں سورہ یسین بھی پڑھ رہی ہیں اور اب یہ درمیان میں دانے رکھیں گے ہیں جو کہ پڑھائی کی جا رہی ہے دروت شریف کی جو نہیں پڑھ سکتے وہ ساتھ دروت شریف پڑھ رہے ہیں کچھ کہتا ہے کہ نظر بھی کہت یا بھوڑے بزرگ ہیں اس طرح تو یہ ساری ساتھ پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں سپارہ بھی پڑھا جا رہے ہیں تو بیورز یہ بہت یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کا دن ہے ہم بہت خوش تھے کہ ہم نے یہ دن منایا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو ایسا دن دکھائے اور سب کو موقع دے کہ سب لوگ بھی اسی طرح ہی ملاد کرا سکیں یہ بہت ہم سب کے لئے بہت عزاز کی بات تھی اور اس میں بچوں نے بہت شوک سے حصہ لیا ہے جو شوک روش سے کام بھی بہت زیادہ کیا ہے اور مریم کے ساتھ یہ مسٹر آزان صاحب ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے دیکھیں پورے عربی بنے ہوئے اور یہاں پہ کھانا بن رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور میں نے کھیر بنائی تھی اس کی ویڈیو بھی میں لگاؤں گی جو کہ میں نے کہا تھا نہیں میں خود بناؤں گی کھیر سب کو پیش کروں گی تو یہاں پہ یہ کھانا بنوایا گیا ہے اور ساتھ میں کیوا بھی تھا بہت مزے کا کیوا تو میں نے کہا چلو ویورس کو یہ بھی بتا دوں کہ کوکنگ کیا کیا اور یہ جس کی ویڈیو اس کی بھی میں ویڈیو لگاؤں گی آپ بھی دیکھئے گا کہ یہ کیسے بن رہے ہیں یا کس طرح بنائے جا رہے ہیں اور یہ یہاں پہ فروٹ جو ہے کٹنگ کیے ہیں ساری بچیوں نے اور یہ بھی سب بچیاں پیش کریں گی آپ دروش پاک پڑا جا رہے ہیں اور دعا اللہ تعالی سے دعا مانگی جا رہی ہیں سب بیٹھ کے اللہ تعالی سے دعا مانگی ہے تو اب یہاں پہ یہ فروٹ کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے تو ابھی بچیاں ساروں کو پیش کریں گی یہ دیکھیں اور دعا ختم ہو چکی ہے کیونکہ دعا کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک